موسیقی جن دو آداد کا مجموعہ سترہ ہوگا ایسے آداد لکھئے آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ کون سا آداد دونوں کو جمع کرنے پر سترہ ہوگا تو دیکھتے ہیں یہ اپشن ہے نفی ایک نفی اٹھارہ نفی نفی جمع ہوتا ہے نفی ایک اور نفی اٹھارہ نفی انیس ہو جائے گا تو یہ اپشن صحیح نہیں ہے دوسرا اپشن ہے بی اٹھارہ اور ایک دونوں جمع ہے این دونوں کا مجموعہ انیس ہوگا تو یہ بھی اپشن صحیح نہیں ہے تیسرا ہے نفی ایک اور جمع اٹھارہ جمع نفی مل کر نفی ہوتا ہے اٹھارہ میں سیکھ نفی ہوگا سترہ یہ سترہ ہونا چاہیے یہ اپشن صحیح ہے اپشن ڈی ہے اٹھارہ نفی ہے یہ بھی جمع اور نفی ہے نفی کر دیں گے تو یہ بھی سترہ آئے گا یہ بھی اپشن صحیح ہے سبھل نمبر دو مساواد y جمع x نفی بارہ برابر زیرو کا حل ڈیش ہے اس کو ترقیب تھی دیں گے x جمع y برابر نفی دھر ہے برابر تھی دھر آئے گا تو جمع بارہ یعنی ایک ادر دیکھ سو اور ایک ادر y کی قیمت یہاں رکھیں گے جمع کرنے پر کیا آنا چاہیے بارہ پہلو اپشن ہے دس اور دو دونوں کو جمع کریں گے دونوں کی لامر جمع میں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا بارہ یہ اپشن صحیح ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس نفی دو یہ نہیں ہوگا اپشن چودہ میں نفی دو کریں گے تو یہ اپشن بھی صحیح ہے بارہ آئے گا اور نفی دو اور نفی دو تو نفی کیا ہوتا ہے بارہ یہ اپشن صحیح نہیں ہے سوال نمبر تین تائم تناب Spیں موسلس میں بیتری کی لمبائی پندرہ سم ہو تو اس پر بنے باسطانیہ کی لمبائی دیش سم ہو گی بسبانیہ کیا ہوتا ہے بیتری پرہ آدھا ہوتا ہے تو پندرہ کا آدھا کیا ہو جائے گا سات اشاریہ پانچ تو آپشن اے ہے 7.5 آپشن اے سہی ہے آپشن بھی تی سے یہ نہیں ہوگا آپشن سی پندرہ یہ بھی نہیں ہوگا آپشن دی درسے یہ بھی نہیں ہوگا سوال نمبر چار مسلس اے بی سی میں زاویہ اے برابر چالیس درجہ زاویہ بی برابر ستر درجہ ہو تو زاویہ سی معلوم کیجئے آپ کو معلوم ہے کہ تینوں زاویہ کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی درجہ زاویہ اے جمع زاویہ بی جمع زاویہ سی برابر ایک سو اسی درجہ زاویہ اے کتنا دیا ہوا ہے چالیس یعنی کہیں گے چالیس درجہ بی کتنا ہے ستر درجہ اور سی معلوم کرنا ہے دونوں کا مجموعہ کتنا ہوگا ایک سو دس تو ایک سو دس درجہ جمع زاویہ سی برابر ایک سو اسی درجہ تو زاویہ سی برابر کیا ہو جائے گا ایک سو اسی درجہ نفی ایک سو دس درجہ نفی کر دیجئے کتنا آ جائے گا ستر درجہ زاویہ سی ستر درجہ تو اپشن ایک ایک سو دس دیا ہے یہ غلط ہو گیا اپشن بی ستر دیا یہ سہی ہے یہ ساٹھ ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی نفی دیا ہے غلط ہے سوال نمبر دو زیل کے زمینی سوالات حل کیجئے تین مارک دیئے ہیں تین سوال کے لئے اس کو اگلے سلائٹ پہ حل کرتے ہیں پہلا سوال ہے اگر ایکس جمع وائی برابر 65 اور ایک سنفی وائی برابر 35 ہو تو ایکس اور وائی کی قیمتیں معلوم کیجئے یہاں پر دو مصابات دی ہوئی ہیں پہلے مصابات لکھتے ہیں ایکس جمع وائی برابر 65 مصابات نمبر 1 دوسری مصابات ہے ایکس نفی وائی برابر 35 مصابات نمبر 2 دونوں متغیر مصابی دیکھ رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ کس میں پلس اور مائنس ہے تو وائی میں پلس اور مائنس ہے تو دونوں مصابات کو جمع کرنے پر کیا ہوگا یڑ جائے گا تو کیا لکھیں گے دونوں مصابات کو جمع کرنے پر مصابات ایک اور دو کو جمع کرنے پر یہ جمع یہ نفی کر جائے گا ارے ایکس ایکس ٹو ایکس ہو گیا برابر ان دونوں کو جمع کرنے پانچ پانچ دس خاصی لے چھیک ساتھ تین دس سو ہو گیا اب ایکس برابر یہ ضرب نہیں دھرائے گا تقسیب میں ہو جائے گا دو ایکم دو دو پچے دس ایک سیفر آ گیا تو ایکس برابر کتنا آیا پچاس اب آئی کی قیمت معلوم کرنا ہے تو مصابات ایک میں ایکس برابر پچاس رکھنے پر یہ آپ لکھ سکتے ہیں ایکس کی قیمت رکھنے پر تو مصابات ایک اتاریں گے ایکس جمع وائی برابر پیسٹھ ایکس کتنا ہے پچاس پچاس لکھیں گے جمع وائی برابر پیسٹھ تو وائی برابر کیا ہو جائے گا پیسٹھ یہ جمع میں ہے ادھر آئے گا تو نفی پچاس کتنا آ گیا پندرہ تو وائی برابر پندرہ اس طرح یہ جواب آ گیا ایکس برابر پچاس اور وائی برابر پندرہ پندرہ اگلا سوال سوال نمبر دو درجہ زیل بیان کو ایکس اور وائی متغیروں کا استعمال کر کے مصابات کی صورت میں لکھئے دو آدات کا مجموعہ پندرہ ہے اور ان کا فرق اگیارہ ہے تو ایکس وائی متغیر دیا ہے تو دونوں متغیر کا جمع کیا ہے پندرہ ہے یہاں پر لکھ دیں گے پہلی شرط کے مطابق ایکس چمہ وائی برابر پندرہ اور ان کا فرق جارہ ہے تو دوسری شرط ہو گئی دوسری شرط کے مطابق تو کیا ہو گیا فرق مطلب تفتیق نا ایک سنفی وائی برابر کتنا ہے ایک گیارہ اس طرح یہ سوال ہوا سوال نمبر ٹین دی ہوئی مسلسوں کی اشکال کس آدمائش کی گناہ پر وہ تماثیل ہے لکھئے یہاں پر مسلس دیا ہے اے بی سی اور دوسرا مسلس ہے پی کیوار یہ نشان دونوں میں مساوی ہے یعنی ایک زلہ مساوی ہے یہاں پر دو لائن دی ہوئے دونوں میں یہ دوسرا زلہ بھی مساوی ہے اور یہاں پر تین نشان دیا ہوئے لائن کا یہ تینوں زلہ کیا ہے مساوی ہے تو صرف آدمائش لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے مسلس اے بی سی وہ تماثیل ہے مسلس بی کیو آر آدمائش بتانا ہے تو زل 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 آدمائش تینوں زلہ مساوی ہیں اس لئے آدمائش کا نام لکھیں گے زل 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 آدمائش آگے چلتے ہیں سوال نمبر تین زل کے ذمہ سوالات حل کیجئے آٹھ مارکس لیا ہے چار سوال کے لئے پہلا سوال ہے سات سم لمبائی کا قطعے بھی کھیجئے اور اس کو تین کی نسبت دو کی نسبت میں تقسیم کیجئے آگے دیکھتے ہیں اس کو اگلی سلائٹ پر اس کو بنانے کیلئے پرکار اسکیل پینچل سے بنانا ہے سب سے پہلے یہ AB خط اسکیل سے کھیج رہیں گے سات سم اس کے بعد یہاں یہ نکتے سے سب سے پہلے ایک ہادہ زاویا بنائیں گے اور ہادہ زاویا بنانے کے بعد یہ ایک خط کھیج دیں گے اس خط پر جو نیچے ہادہ زاویا کی خط بنی ہے اس کو تین کی نسبت دو دیا ہے تو تین جمع دو پانچ ہوتا ہے اس کو یہاں ایک دو تین چار پانچ کاؤس لگا دیں گے اس کے بعد اس کا نام ویں których اس شکل کو اس کابنہ کیglem است یہاں اور یہاں سے ایک کوس لگا دیں گے اور تین کی نشپت دو کہہ رہا ہے تو تین پر پرکار رکھ کر اسی کوس کو یہاں پر اس طرح لگا دینا ہے اب کیا کریں گے جو پہلا کوس لگا ہے اس کے درمیان کی دوری کو ناپ لیں گے یہاں پرکار رکھ کر اور اس طرح ایک کوس یہاں پر لگا دیں گے اور وہی کوس یہاں پر رکھنے کے بعد اس طرح اس کو کاٹ دیں گے یہ جو پوائنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کو یہاں اس طرح ملا دیں گے تو یہ جو ہے ایک دو تین یہاں پر یہ تین ہو گیا اور یہ ایک اور یہ دو یہ تین کی نسبت دو میں یہ اے بی خط تقسیم ہوا اگلا سوال سوال نمبر دو مسلس اے بی سی متشابہ ہے مسلس پی کیوار ہو تو یہ سوال حل کرنا ہے سب سے پہلے اے اے کہہ رہا ہے جاویہ اے جاویہ پی متماسلیں یہاں پر یہ جاویہ اے ہے اور اس کا پہلا جاویہ ہی ہے دونوں کا پہلا جاویہ کیا ہے اے اور پی دونوں کیا ہے متماسلیں جاویہ بی متماسل جاویہ ڈیش یہاں پر بی دوسرا ہے یہاں پر دوسرا کیا ہو جائے گا یہ جو ہے جاویہ کیوں متماسل ہو جائے گا پھر اگلا ہے زاویہ سی متماسل زاویہ ڈیس یہ زاویہ سی تیسرا ہے تو اس کا تیسرا زاویہ متماسل ہوگا یعنی زاویہ آر زاویہ سی متماسل زاویہ آر پی سوال ہے اے بی بٹا پیتے ہو متشابہ مسلس کے نظری ازلا کیا ہوتے ہیں تناسب میں ہوتے ہیں یہ اے بی بٹا پی کیوں دیا ہے تو دوسرا ہو جائے گا بی سی بٹا کیوں آر یہاں لیکنے بی سی بٹا کیوں آر تیسرا زیرہ کیا ہو جائے گا یہ اے سی بٹا بی آر یہاں لیکنے اے سی بٹا بی آر اگلا سوال نمبر تین ہمزاد مساواتوں ایکس پلس تین وائی برابر چودہ ایکس نفی دو وائی برابر بیس کا حل معلوم کی ہے حل پہلی مساوات لکھیں گے ایکس جمع تین وائی برابر چودہ دوسری مساوات ایکس نفی دو وائی برابر بیس اب دونوں مساوات میں متغیر ایکس جو ہے کیا ہے مساوی ہے لیکن اس کے علامت کیا ہے جمع ہے سیم سے میں علامت رہتی ہے تو مساوات کو تفریق کرتے ہیں مساوات ایک میں دو کو تفریق کرنے پر تفریق کرنے پر علامت چینج ہو جائے گی یہ پلس ہے تو مائنس یہ مائنس ہے تو پلس اور یہ بھی پلس ہے تو مائنس یہ ایکس پلس مائنس کٹ گیا دونوں جمع ہے تین اور دو پانچ وائی یہاں جمع اور نفی نفی ہوگا بڑا عدد نفی ہے تو نفی لکھیں گے بیس میں سے چودہ نفی کر دیں گے کیا ہے گا چھے تو وائی برابر آئے گا نفی چھے بٹا پانچ وائی کی قیمت آبی اب مساوات ایک میں وائی کی قیمت رکھنے پر مساوات ایک میں وائی کی قیمت رکھنے پر ایسا بھی لکھ سکتے ہیں وائی برابر نفی چھے بٹا پانچ رکھنے پر یا مساوات ایک میں وائی کی قیمت رکھنے پر دونوں طریقہ ہیں پہلے مساوات لکھیں گے ایکس جمع تین وائی برابر چودہ اب وائی کی قیمت رکھنا آئے تو پہلے ایکس لکھ دیں گے یہاں پر تین ہے تو تین لکھیں گے کچھ حلامت نہیں ہے ضرب وائی کی جگہ لکھیں گے نفی چھے بٹا پانچ برابر چودہ ایکس جمع نفی نفی ہو گیا تین کو چھے سے ضرب دیں گے چھے تھی اٹھارہ بٹا نیچے کیا ہے پانچ پانچ برابر کیا لکھیں گے چودہ اب یہ نفی ادھر آئے گا جمع میں ہو جائے گا تو ایکس برابر چودہ جمع اٹھارہ بٹا پانچ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نصب نمہ تو اس کو تیسری ضرب کر دیں گے ایکس برابر چودہ پچے ستر اور جمع اوپر کیا ہے اٹھارہ دونوں کو نصب نمہ آ جائے گا پانچ ستر میں اٹھارہ جمع کرنا ہے ستر میں اٹھارہ جمع کریں گے کتنا ہوگا اٹھاسی اور بٹا پانچ اس طرح ایکس برابر اٹھاسی بٹا پانچ یہ جواب آیا اور برابر یہاں آیا یہ جواب آ گیا اگلا سوال سوال نمبر چار چھے کلم اور چار پینسل کے قیمت ساٹھ روپے ہے چار کلم اور چھے پینسل کے قیمت چالیس روپے ہے تو ایک کلم اور ایک پینسل کے قیمت معلوم کیجئے سب سے پہلے ہم جہے مساوات بنائیں گے حل فرض کر لیں گے ایک کلم کی قیمت ایکس اور ایک پینسل کے قیمت بھائی ہے لکھیں گے فرض کیا ایک کلم کی قیمت ایکس اور ایک پینسل کی قیمت وائی ہے اب پہلی شرط کے مطابق تو مساوات بنائیں گے دیکھیں گے پہلی شرط کے مطابق پہلی شرط مطابق ایک بھائی ہے ایک اور دو کو جمع کرنے پر دونوں کو جمع کریں گے چھے چار دس ایکس اور یہ بھی کیا ہو جائے گا چھے چار دس وائی اور یہ دونوں جمع ہوگا ساٹھ اور چالیس سو ہو جائے گا دونوں میں سے دس کومان نکال دیں گے دس نکل گیا تو ایکس بچا اور یہاں پر وائی بچا برابر سو دس بٹے میں لے لیں گے ایک شما وائی برابر سو یہ بٹے میں آ جائے گا کیونکہ ضرب میں ہے یہاں سے دس سے کٹ جائے گا تو دس دا میں سو تو ایکس شما وائی برابر کیا آیا دس یہ مسابات ہو گئی تین آگے چلتے ہیں مسابات ایک اور دو کو تفریق کریں گے مسابات ایک کیا تھی چھے ایکس جمع چار وائی برابر ساٹھ مسابات ایک تھی اور مسابات دو چار ایکس جمع چھے وائی برابر چالیس کیا کرنا ہے دونوں کو تفریق کرنا ہے مسابات ایک میں دو کو تفریق کرنے پر تفریق کرنے پر تو الامت چینج ہو جائے گی یہ نفی ہو گیا یہ نفی اور یہ بھی نفی کیونکہ تینوں جمع ہے چھے میں سے چار نفی کیجئے کتنا آئے گا دو ایکس اب ان دونوں کو بھی نفی کرنا ہے بڑا عدت چھے ہے اس کے علامت نفی ہے تو نفی دو وائی ہو گیا چھے میں سے چار نفی کریں گے تو زیرو میں سے زیرو گیا زیرو چھے میں سے چار گیا دو دونوں میں دو مجھ ترک نکال دیں گے کیا بچا ایکس نفی وائی برابر بیس اب یہ زرب میں ہے بٹے میں آئے گا ایکس نفی وائی برابر بیس دو کو بٹے میں لے لیں گے تقسیم کر دیں گے دو ایک کم دو دو ایک کم دو زیرو کتنا آگیا ایکس نفی وائی برابر دس یہ مسابات نمبر چار ہو گئی مسابات تین ہم نے معلوم کیا تھا کیا تھا ایکس جمع وائی برابر دس آیتہ مسابات نمبر تین اب یہ دونوں میں ایک سور وائی ہے تو ہم اس کو جمع کر دیں گے مسابات چار اور تین کو جمع کرنے پر جمع نفی ہے کٹ جائے گا ایکس اور ایکس کتنا ہو گیا دو ایکس برابر دس دس کتنا ہو گیا بیس ایکس برابر کیا ہو گیا بیس یہ بٹے میں آ جائے گا دو تقسیم دے دیں گے کتنا آ جائے گا دو ایک کم دو زیرو دس ایکس برابر کتنا آیا دس آیا اب جو ہے مسابات تین جمع والا ہے اس کو لے لیتے ہیں مسابات تین میں یہاں پر لکھ دیتے ہیں مسابات تین میں ایکس کی قیمت رکھیں گے مسابات تین کیا تھی ایکس جمع وائی برابر دس اس میں ایکس کتنا آیا دس آیا دس لکھ دیں گے جمع وائی برابر دس تو وائی برابر کیا ہو گیا دس یہ جمع ہی دھر آیا گا تو نفی دس تو وائی برابر کیا ہو گیا جمع نفی نفی ہوتا ہے زیرو ہو گیا اس طرح جو ہے ایکسو وائی کی قیمت آگئی اور سوال نمبر چار خلوہ اس طرح آزمائش نمبر دو مکمل ہوئی آگے کی تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی